نمازکار ہمیں یہ سکھانے کے لئے کہ ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھان لیں تو آئیے آج کے دن کو بھی کچھ ٹھان کر آگے بڑھتے ہیں بہت بہت سواگت ہے جوتش گروہ آپ کا جی نمشکر تو آئیے جوتش گروہ کے ساتھ اپنے آج کے دن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ تو جان لیں کہ پنچانگ کیا کہتا ہے آج 29 مارچ 2019 اور شکروعہ کا دن شریف اکٹیمی سموات دوہزار پچھتر ہے اور شک سموات انیس سو اکتالیس چہترماز چل رہا ہے اور پریشن پرکشن نومی تیتھی ہے دیر رات بارہ بچ کر اکتالیس منٹ تک اور اس کے بعد دشمی تیتھی ہے پورا شاڑ نکشتر ہے تو پہر بارہ بچ کر اکتالیس منٹ تک اور اس کے بعد اترہ شاڑ نکشتر ہے چندرمہ چل رہے ہیں دھنو راشی میں اور چندرمہ مکر راشی میں پرویش کریں گے شام سات بچ کر تائیس منٹ پر آج بھرسپتی دھنو راشی میں پرویش کر رہے ہیں شام آٹھ بچ کر سات منٹ پر یہ تو بات ہوگی پنچانگ کی اب میش اور وشاب آپ سے ہو رہی ہے راشی بھنکن سلسلے کی شروعات تو دیکھتے ہیں کیسا ہے آپ کی بھی آج کا دن اور کیسے جینا ہے آج کے دن کو آپ کو میش راشی والوں کے لیے دھن لاب کی اچھی سمبھاونا ہے پر آپ تیزی سے آگے بڑھنے کا سمیں آگیا ہے جب بھی انکول حالات بننے شروع ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ گھبرہت بھی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو پائے گا اس لیے بھی کئی طرح کے نئے کھولتے ہوئے راستوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی پھر بھی لاب کمانے کی دشاہ میں کوشش تو آپ کو کرنی ہی چاہیے کیا کرنا چاہیے سمبھاونا حالات مددگار ہیں کیونکہ تقدیر کے دوار ہیں آج شام سے برسپتی کے آپ کی جن راشی سے نوام ستھان میں آنے سے آپ کے حالات بہتر ہوتے چل جائیں گے اپنوں کا آشیرواد بھی ملے گا اور کئی بگڑے کام بن جائیں گے کیا نہ کریں اس سمبھے میں کسی بھی چیز کو لے کر اپنے من میں سنشے نہ پالیں کسی بھی طرح کی تیزی سے بدلتے ہو سمیں میں اپنے من کو ستھر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر حاوی نہ ہوتی چلے جائیں ورشب راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کام کاج کے پرتی آپ کی بڑھتی ہوئی لگن آپ کو بڑی سفلتہ دے سکتی پر اپنی کوششوں کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ویچار بہت زیادہ بکھرے پڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک آگرتہ نہیں بن پا رہی جس کے کی ضرورت کیا کرنا چاہئے سموں میں بدلتے ہوئے سندھر میں اپنے لیے بچاو کا محول بنانا زیادہ ضروری ہوگا آپ کی چنوٹیوں کے بنے رہنے کا یا کچھ چھت تک بڑھنے کا سمیں ہے پر چنوٹیوں سے پار پا کر ہی آپ بڑی اپلبدیوں کے راستے پر بڑھ پائیں گے کیا نہ کریں سموں میں کام یا کاروبار سے جڑے بڑھتے ہوئے دباو کو پوری طرح سے خارج نہ کریں کیونکہ انہی پریشانیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اپنی جانکاری میں کسی بھی طرح کی کمی بلکل نہ آنے دیں تاکہ اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر نہ پڑے اپنی جانکاریوں کو پختہ کر دیجئے اس میں کسی بھی طرح کی کمی بلکل مت چھوڑیے کوئی دکھت نہیں ہو آگے پڑھتے ہیں سوال کے ساتھ سوال ہے سواتھی کا بیس تین انیس و تیہتر نو بچ کر انیس منٹ صبح ان کا جنمہ آئے لکھنا ہو میں یہ کسی نے پوچھا ہے اپنی کلوز فرنٹ سواتھی کے لیے فنانشل کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے جوب چینج کے بارے میں سوچ رہی ہیں لیکن ابھی تک بات بن نہیں پارے سواتھی آپ کی کنڈلی ہے جی ورشب لگن کے اور کنیا راشی کے آپ کی مہدشاہ چل رہی ہے جی شانی کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے شانی کی ستمبر 2019 تک آرت اکستیتی اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے آپ جوب چینج کا سوچ رہی ہیں اور کیا یہ صحیح سمیں ہے کہ جوب چینج کر لینی چاہیے یہ دیکھئے اچھا مارک درشن کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کا پورا فائدہ مل سکے جون جولائی 2019 میں جوب چینج کا آپ سوچ سکتی ہیں کیونکہ اچھا سمیں ہے اور جہاں تک آرت اکستیتی کی بات ہے جس روپ سے آپ نے پوچھا کہ اسے کب بڑھوتری ملے گی تو وہ سمیں بنے گا جی 2024 سے تھوڑا سا وقت ہے پہلے اپنے کیریئر کو مضبوط کر لیجے پھر پیسے کیستیتی بھی بہتر ہوتی چلی جائے تو جون جولائی 2019 میں جوب چینج کا ایک اچھا سا سمیں آ رہا ہے پھر 2024 میں آرت اکستیتی بھی بہتر ہو رہی ہے تو اب ان کی زندگی میں سب کچھ دیرے دیرے بہتر ہی ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم بھی اور میتھون اور کرک راشی آپ ایسا کیا کریں جو سب کچھ بہتر رہے ہیں میتھون راشی والے ہی سمجھ لیں کہ تقدیر کو آزمانا یا اپنے حالات کو کسی بھی طرح کے خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن کو کرنے سے پہلے بھی پوری چھان بین کر لیں حالات کئی روپ سے مددکار بنتے چلے جائیں گے پر پیسے سے جڑے مددوں پر تو نظر رکھنی ہی پڑے کیا کرنا چاہیے سمجھے پرانی پریشانیوں کے تھم جانے کا سمجھ آ گیا ہے اور گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنے سے ہی فائدہ ہوگا یہ اور بات ہے کہ آپ کے ویچار بھی بنتے بگڑتے رہتے ہیں جنہیں سنبھالنا تو پڑے گا ہی بہت ساری سوج بوجھ اور ونمرتہ اپنانے سے ہی فائدہ ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنے ساتھی سہیہوگیوں کو کسی بھی طرح کی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں ایسا نہ سوچیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں اور ایسا سوچ کر آپ خود کو دکھی بھی نہ کرتے چلے جائیں کرک راشی والے ہی سمجھ لے کہ اپنے خرچوں کو بڑھا لینا یا اپنے نقصان کو نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں جانے ان جانے پیسہ کہیں فس جائے تو بہت تکلیف ہوتی اس لئے اپنے فیصلوں کو بہت دھیان پورک لینے کی بھی ضرورت ہے پاریوارک خوشیاں بنی رہیں تو بھی فیصلیں لینے میں مدد ضرور ملتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ صحت کی اور دھیان دینے کا سمجھ آ گیا ہے آپ کو کچھ حد تک لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے پھر بھی اپنے حالات کو بھلیوانتی سمجھتے ہوئے ہی سمبھالنا پڑے گا گھر پاریوار کی خوشیوں کو کسی بھی وجہ سے بگڑنے نہ دیں ایسے میں اپنے من میں کسی بھی طرح کی اوشواس کی بھاونا بھی نہ آنے دیں کیونکہ کوئی بھی چھوٹی بات بگڑ جائے تو وہ آپ کے ہتنے نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بگڑنے مت دیجے گا اس بات کا خیال رکھے گا سنگھ اور گنیا راشی اب آپ کو بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو دن بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا تو اپنے خیال رکھنے کے لیے یہ جانگیے کہ دن کیسا ہے اور کیا کریں کیا بلکل نہ کریں سنگھ راشی والوں کے حالات اس لیے مددگار بن رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بھلی بھانتی سمجھتے ہوئے ان سے جڑنا چاہ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے ویبھار میں جو بھی کمی ہیں انہیں بھی ساتھی ساتھ سنبھالنا ہوگا لوگوں کی گلتی نکالے بینا اگر آپ اپنے پریاس کو بنایا رکھیں گے تو کام یا کاروبار میں بھی بڑا فائدہ آپ کو ملتا چلا جائے گا کام سے لاب ضرور ہے لیکن اس لاب کا صحیح استعمال کرنا اس سمیں آپ کی فراتھ ملتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھنا کسی پیار کے رشتے کو نئی نظر سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا سمیں آ رہا ہے آپ کی اچھائیں پہلے سے بنی رہی ہیں اب ان اچھاؤں کو کارگر کرنے کی باری آئی انچائیوں کو چھونا ہے تو اپنے پنک فیلا کر اڑان تو بھرنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں سمجھنا صحت سے جڑے مدنوں کو سمجھنے میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں ویسے بھی رشتوں میں کسی پرانے چلتے ہوئے تقرار کو ویرث میں بگاڑتے نہ چلے جائے کنیا راشی والے ہی سمجھ لے کے کام کا اچھ کی ستیتی ٹھیک ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھنے کی اور سنبھالنے کی ضرورت ہے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اگر من میں سکون نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جس اور دھیان تو دینا ہی پڑے گا پیسے کے لیندن پر بھی ایک نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمجھنے زندگی میں بہت کچھ لوگوں کے تالمیل سے اور اپنی محنت سے سنبھالا جائے گا یہ دو چیزیں آپ کو اس سمجھے صحیح راستہ دکھائیں گے اور اسی کے چلتے زندگی کی خوشیاں بھی آپ کے لئے ہر طرح سے بنی رہیں گے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو لے کر آپ کا مند پریشان رہا ہے پر اب حالات سنبھلنے کو ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اپنوں کا سا یوگ اور سمرتن آپ کو مل جائے تاکہ آپ کسی پیار کے رشتے کو آگے بڑھا پائیں اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس اچھائی میں کسی بھی طرح کی گلتی بلکل نہ نکالیں بہت سندر بات ہے پیار کے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سندر سا سمیں آ رہا ہے تو سمیں کی اس سندرتہ کو سمجھئے اسے سراہیے سوال لیں گے سوال پوچھا ہے اپنی بیٹی کے لیے جن کا نام نہیں لینا ہے سترہ اپٹوبر انیسوے کیا سی بیگو سرائے میں جن ہوا ہے چھے بجے سوے ان کی شادی ہوئی تھی جن سے ان کی جیٹاو پات پندرہ جون پشتر چھپ ڈیٹیلز پورے نہیں ہیں ایک بیٹا ہے اس کے بھی ڈیٹیلز دیئے ہیں شادی شدہ زندگی اچھی نہیں چل رہی ہے ان کی بیٹی کی ہزبین بہت رف ہے روڈ ہے ڈومینیٹنگ ہے ایسا آپ کو کہنا ہے منی اورینٹل بہت زیادہ ہیں بچی ان کی جو بیٹی ہے بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی اس زندگی میں انہوں نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کے اینڈ میں اپنا گھر چھوڑا اور واپس ان کے ساتھ رہنے کے لیے آگئے اس کے بارے سے ہزبین سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے ان کا فیوچر کدھر صحیح ہے ابھی بی ایٹ فائنل ایئر میں ہیں انہوں نے کب تک نوکری ملے گی تاکہ اپنے پیلوں پر کھڑی ہو پائے آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جی اس کی شادی کے بارے میں اس کے کیریئر کے بارے میں آپ کی بیٹی کی کنڈلی ہے جی تولہ لگن کی اور وشب راشی کی اس کی مہادشاہ چل رہی ہے جی وشبتی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی نومبر دوہزار دیس شادی سے جڑے حالات مشکل ضرور ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی نگوہ پسا گئی ہے بہت مشکل ہے اور پھر بھی آپ کی بیٹی کی کنڈلی ہے درشاتی ہے جی کہ اس شادی کو بچایا جا سکتا ہے بہت زیادہ دہرے بنایا رکھنا ہوگا اور بہت چانتی سے ساری ستیتی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے گا جہاں تک کیریئر کا سوال ہے تو فروری مارچ دوہزار اکیس میں اچھا سا تیچنگ سے جڑا ہوا کیریئر بن سکتا ہے دیکھیں فروری مارچ دوہزار اکیس سے ٹیچنگ کا اچھا سا کریئر بن سکتا ہے دوسری بات ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادی بچائی جا سکتے ہیں اب یہاں پر پیرنٹس کا جو بڑے بزرگ ہیں ان کا بھی رول بہت مہتوپون ہو جاتا ہے تھوڑا سا پھر بیٹی کو سمجھائیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں اس رشتے کو بچانا تو وہ کوشش کر سکتے ہیں اس سمیں ان کے پکش میں ہے اس رشتے کو بچایا جا سکتا ہے باقی آپ کی پریوار کا فیصل آگے پڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں ہم طولار رشک راشی آپ کی تو آپ کے لیے کیسا ہے آج کا دن اور کیسے آج کے دن کو سمجھیں پھر کیا کریں کیا نہ کریں طولار رشک راشی والے ہی سمجھ لیں کہ رشتوں کی اچھائی آپ کے لیے ہر طرح سے بنی ہو حالی میں کچھ پریشانیاں بڑی ہیں پر کل ملا کر آپ کے وچار رشتوں کی پرتی مرپت ہی رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا شیروع ہے کیا کرنا چاہے سمجھ میں اپنے اندر نئی امنگ جگانے کا اور اپنی محنت کو بڑھانے کا سمجھ آگیا اسی کے چلتے اپنے کام کاج کی ستیتی کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا پر پیسے سے جڑے ماملوں میں بہت ساری ست تابرتنی ہوگا کیا نہ کریں سمجھ رشتوں کو کسی بھی طرح کے اوشواس کی بھیٹنا چڑھنے دیں اس لیے اپنے من کو بلکل صاف کر لیں اپنے ویچاروں میں پاردرستہ بنائے رکھیں تاکہ کوئی بھی اچھی بھلی بات بگڑتی نہ چلی جائے پریششک راشی والے لوگوں کیلئے بہت کچھ کر رہے ہیں اس لیے لوگوں سے بھی آپ کو ہر طرح کی خوشی مل رہی ہیں خاص کر گھر پریوار میں آپ کے اپنے آپ کی سچھائی کے قائل زندگی کا صحیح سکھ اپنی بات کہنے کے بجائے دوسروں کی بہت بات مان لینے سے ہی ملتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے اپلمدھیوں کا سمیں بنتا چلا جا رہا ہے بڑے لاپ کی سمبھابنائیں بھی بن سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو پریتن کرنے ہوگے صرف سوچتے رہنے کے بجائے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنے ہوگی تاکہ آپ کی سمردھی بڑھ سکے ایسے میں تقدیر آپ کا ساتھ ضرور نبائے گی ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے طرح کیا نہ کریں اس سمبھے اپنے من میں کسی بھی طرح کی گھبرہہٹ کو جگہ نہ بنا دیں اگر من میں کسی بھی طرح کا سنشے ہے تو بھی کسی بحث میں پڑھ کر بات کو بگاڑتے نہ چلے جائیں لوگوں کی بات کو سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں بھی کوئی ترک ہو سمجھئے کہ دوسرے کیا کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں بھی دم ہو ہوتا ہے کبھی ہم اگنور کر دیتے ہیں دھنور مکر راشی اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیسا ہے آج کا دن اور دیپک جی آپ کو آج کے دن کے لیے کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کس سے بچنے کی سلا دیتے ہیں دھنور راشی والوں کے لیے ستیتی یہ ہے کہ رشتوں کو لے کر کسی بھی طرح کا تقرار اچھا نہیں اس لیے ہر صورت میں اپنی سوچ بوجھ اپنانی ہوگی اپنے دوستوں یا اپنے بھائی بہنوں کو بھی ہارکتہ کی نظر سے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ ان کی بات کا بھی مان رکھ سکے بدلتا ہوا سمیں ہے جو آپ کے اندر بھروسہ جگائے گا اور اسی کے چلتے آپ کی آرثک ستی میں بھی اضافہ ہوگا پر آنے والے سمیں میں بھی اسی سوچ بوجھ کو بنائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں اس سمیں میں بہتر ہوتی بھی پرستیتیاں ہیں اس لیے کسی بھی نئے وکلپ کو پوری طرح سے خارج نہ کریں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز سنے بنا کوئی بڑا قدم اٹھاتے چلے جائیں کسی پیار کے رشتے کو فیلحال بڑھاوا دینے کی کوشش نہ کریں مکر راشی والوں کے لیے سکھت پرستی ہیں جن کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اپنے من کو شانت کر کے ہی یہ سب کچھ سمبھ ہو پائے گا آپ کے من کی بڑھتی ہوئی اتیجنا آپ سے گلتی کروا سکتی ہے اس بارے میں بھی آپ کو گوھر کرنا ہوگا تاکہ آپ کے لیے ہر طرح کا بچاب بنا رہے کیا کہنا چاہیے سمبھ ہوئے کسی یاترہ یا بدلاو کا آپ سوچتے چلے جائیں گے پر اس سمیں کی پراتمکتہ کچھ اس روپ سے بنی رہے گی کہ آپ اپنے حالات کو ستھرتا پردان کر سکیں جس کا دورگامی اچھا اثر آپ کو مل سکیں اس لیے کسی نئے پریورتن کا سوچنے سے پہلے تھوڑا سا روک جائیں کیا نہ کریں سمبھ میں تو اپنے من میں کوئی اتیج نہ بڑھائیں اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آئیں پر ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے کی عادت بھی نہ بنائیں کسی مشکل بھرے دور میں بھی دھیرے بنائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن مشکلوں سے پار پانے کے لیے جو سب سے امپورٹن کالٹی ہے وہ ہے دھیرے پیشنس دھیرے کے ساتھ آگے بڑھئے سب کچھ صحیح رہے گا مشکل سمیں بھی بیٹھ جائے گا آپ کو یاد دلا دیں کہ ایک راشی کے لیے ابھی آخر میں کچھ جاننا باقی ہے ابھی راشیوں کے بات کم راشی والوں کی نیجی جیون کی خوشیاں بنی رہیں گی تو ویسے ہی بہت کچھ سمبلا رہے گا اب تو سمیں بھی ایسا بن رہا ہے کہ آپ کے کام یا کاروبار میں بڑی سفلتہ ملتی چلی جائے اس سمیں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حالات آپ کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں جس کے چلتے آپ کے من میں سکون کی بھاونہ بن پائے کیا کرنا چاہیے سممیں پیسے کی ستیتی پھر بھی کوئی نہ کوئی مشکلیں دکھا رہی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے کئی طرح کے دباؤ ہو سکتے ہیں پیسے کے لیندین کا دباؤ اس میں سب سے زیادہ ہے پیسے کو کہیں بھی فسانے سے وچنا ہو کیا نہ کریں سممیں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں جس کے چلتے آپ کی آرتھک ستیتی میں اضافہ ہو سکے پر فیل حال اس لاب کو بکھیرتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا اپنے بڑے بزرگوں سے سلاح لینے میں یا ان کا آشیرواد لینے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ رکھیں مین راشی والے کسی بڑے پریورتن کا سوچ رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کے لیے مشکلوں بھرا دور ہیں کئی طرح کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا روک جائیں تو حالات تیزی سے آپ کے لیے مددگار بنتے چلے جائیں اس لیے اس سمیں کی چنوٹیوں کو سمجھتے ہوئے ہی آپ کو اپنے قدم آگے بڑھانے ہوں گے کیا کرنا چاہیے سمیں کام کاج کی ستیتی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں آپ کو ترقی یا کوئی بڑی اکلبدھی مل سکتے ہیں جس کے چلتے زندگی کے پرتی آپ کا بھروسہ جگہ رہے کیا نہ کریں اس سمیں میں کام کاج کی اچھی بھلی بنتی ہوئی ستیتی کو آپ کہیں کمزور نہ کر دیں اس لیے فیلحال کوئی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں ہر چیز کو بننے اور پنپنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس لیے رات و رات کچھ پا لینے کی اچھا اپنے من میں بلکل نہ جگہ رات و رات زندگی میں کچھ ملا نہیں کرتا اور چمتکار نہیں ہوتے آپ کے کرم اچھے کرم جب اکٹھا ہوتے ہیں تب ہی ایک سندر سا پھل لاکھ کے سامنے آتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی راشی ہے جس کے بارے میں بھی جاننا اب باپ کی ہے اور جوتش گروہ کے پاس کچھ خاص ہے اس راشی کے لیے خنیہ راشی والوں کے لیے خاص اپائی ہے جی کہ آنے والے چار شکروار کو کسی بھی مندر میں جائیں اور ماتا کے کسی بھی روپ کے آگے ماتا ٹیک لیں اور پوجہ ارچنا کر لیں اپنے حالات کو سنبھالنے میں آپ کو مدد ضرور ملیں تو بلال اجازت دیجئے اور جیسا ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ اگر کچھ بھی آپ کرنا چاہیں اور اگر آپ کے مند میں وشواس ہے تو آپ کو تمام افسر آس پاس بکھرے ہوئے نظر آنے لگیں گے اگر وشواس ہے اگر کام پر تو آپ کو تمام بادہائیں دیکھنے شروع ہو جائیں گے کل ملا کر سب کچھ آپ کے نظریے پر نل بھر کرتا ہے اور آپ کے نظریے کو پوزیٹیو ہم کیوں ہی بناتے رہیں گے ہر روز ہمیں آپ کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں آئیڈی ہے آپکیتارہیت آجتک.com اس آئیڈی پر ویب سائٹ ہے www.آجتک.in سلیش ٹارہی تو آج کی ملاقات یہ نہیں تک لیکن آگے پھر ملیں گے آپ سے جوتش گروہ کے ساتھ کل اسی سمیں اور ہوں گی بہت ساری آپ کی باتیں اور دیکھیں گے کہ کل کا دن کیسا ہونے والا ہے ہم سب کے زندگی میں تو کل کی تیاری کریں گے اسی سمیں آپ ہی دیجئے اجازت نوازکار لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی